اسلام علیکم میری آن لائن فیملی تو کیا حال چال ہے آپ سب کا سی اے یعنی چارٹڈ اکاؤنٹرنسی ایک ایسی خالص بلان کا نام ہے جس کے بارے تک تک پتا نہیں جلتا کہ یہ ہے کیا جب تک ہمیں ہر میڈیکل اور انجیننگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے والے کورے چٹے کاغذ پر یہ لکھ کر نہیں دیتے کہ بھائی بس اپنے ہم منوشہ کا میرے سامنے نہ لیا بھی دفعہ ہو جاتا کیونکہ ٹھیک اس پوائنٹ سے پہلے یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ سی اے کس سلمانی ٹوپی کا نام ہے مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کو ایف ایسی میں اپنے کرتوتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پتر ایم بی بی ایس اور انجینرنگ کے انٹی ٹیس میں میری کوئی دال نگلنے والی تو سیف اینڈ پر رہنے کے لیے الٹرنیٹیو ڈھونڈنے والی گفہ میں سی اے آگ ساگ کر کے مل ہی جاتا ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ فیل تو مل گئی لیکن فرہان بھائی کو پتا ہوتا ہے تو ووٹنگ رائٹ کے آپشن کو ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے سٹوڈنٹس سب سے پہلے اپنی امی جی سے بات کرتے ہیں کہ امی مجھے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا مجھے سی اے کرنا ہے کیونکہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنوں بن بھی کینا تو بہت خراب انجینئر بنوں گا پا حالانکہ اندر سے دل زور زور سے رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں اور جھوٹ پول اور ساتھ میں کھڑا موکل بھی یہ تانہ مار رہا ہوتا ہے کہ کمی نے صحیح سے بتانا کہ جو کرتوتے تو انہیں ایف ایس ایم کی ہیں لیکن نہیں بارحال پورا ایک ہفتہ لگتا ہے امی جی کو منانے میں اور اس کے لیے جو بھی ترلے منتے کرنے پڑے وہ سٹوڈنٹس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ اگر امی کو منائے بغیر میں اببہ کے پاس گیا تو اببہ نے صدح کہنا ہے تو میرا پتل چھوٹی کا چل امی کے بعد سلولی سلولی گھر میں بات چلتی ہے کہ سی اے اتنا کماتا ہے سی اے یہ کرتا ہے سی اے وہ کرتا ہے اببہ جی کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دال میں کچھ کال ہے کیونکہ اببہ جی تو اببہ جی ہیں انہیں تو سب پتا ہوتا ہے لہٰذا کافی جانچ پر تال کے بعد گھر میں آتا ہے ایک بڑا توفان کیونکہ جب اببہ جی پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھ کیوں نہیں رہا تو کچن سے آواز آتی ہے کیونکہ ابھی ایکزیم دور ہے نا اببہ جی پھر غصے سے کہتے ہیں کہ انٹری ٹیس تو نیکس منت ہے اب یہ نہیں پڑے گا تو پھر کب پڑے گا تو امی جی فرماتی ہے کہ اس نے انٹری ٹیس نہیں دینا ہمارا بیٹا سی اے بنے گا اس پر گھر میں بحث مباعثہ شروع اور کافی لمبے جنگی محاذ کے بعد جب امی جی اببہ جی کو صحیح طرح ایموشنی بلیک میل کر چکی ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹ بھی اببہ جی کو ایسے سمجھا چکے ہوتے ہیں تو فائنلی اببہ جی فرماتے ہیں حالان کہ فرہان کو یہ بات میں پتا چلتا ہے کہ میں نے خود کو کتنے مشکل ریگریس پروسس میں ڈال دیا جہاں کریئر بنتے ہیں لیکن خواہشات مر جاتی ہیں جہاں بڑی سیلری کے لیے تھوڑے سے سٹائپنٹ پر گزارہ کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے اور بہت سے کام فرہان صاحب جب اببہ جی کی پرمیشن کے بعد سی اے مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو یہاں لگی ہوتی ہے سی اے سکولز کی منڈی جہاں پر آپ کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ آپ سمجھیں سی اے میں ایکسٹر کریکلم ایکٹیوٹیز کا کوئی کام نہیں سکلز نہ بھی ہوں تو گزارہ ہو جاتا ہے ڈیبیٹس کے نزدیک نہیں جانا کمیونکیشن سکلز تو گھر کی کھیتی ہے بعد میں سیکھ لیں گے ابھی بس پیپر پاس کرو اور اس طرح کے اور بہت سے پروڈکٹیو کام خیر فرہان بھائی جب سی اے سکول میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے فرنٹ ڈیسک پر بیٹھے ایڈمیشن مینجر سے تو دیکھیں بھائی ان کا کام بہت سنپل ہے انہوں نے جیسے تیسے کر کے آپ کو بس یہ یقین دلانا ہوتا ہے پچیس دن میں پائیسہ دبل یہ سننے کے بعد سٹوڈنٹس کی آنکھیں بھی ایسے ہی باہر آتی ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی دبل کرنا ہے پائیسہ بس یہ بات آپ نے کی نہیں اور بات ختم پھر آپ اس بھائی صاحب کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے کہ میرا ایڈمیشن دن کراؤ بس اس کے بعد جب وہ آپ کو یہ فیل کروا لیتا ہے کہ ایڈمیشن دے کر سی اے سکول آپ پر احسان کر چکا تو باری آتی ہے فی کی اچھا یہاں بڑے مزے کی گیم چلتی ہے سٹوڈنٹ اس بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ صرف فی کتنی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کسی سٹوڈنٹ سے سکسٹی تھاؤزنڈ سے تو کم فیل لیتے نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہے تو اس لیے آپ فیفٹی فائی تھاؤزنڈ پے کر دو پھر آپ کم کرنے کے لیے کہتے ہو پھر وہ تھوڑی کم کر دیتا ہے آپ پھر کم کرنے کے لیے کہتے ہو وہ تھوڑی اور کم کر دیتا ہے اس طرح کھیچہ تانی میں اگر سٹوڈنٹ اچھے والا بار گینر ہو تو تھرٹی تھاؤزنڈ میں ایڈویشن کروائی لیتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ گھر جاتا ہے فیس بک پر لکھتا ہے نیو جرنی سٹارٹڈ فیوچر چارٹڈ اکاؤنٹ سی اے ٹو بی اینڈ آلوٹ مور پھر کچھ دیر بعد ایک دوست کا کمیٹ آتا ہے کہ ارے یہ کب ہوا کوئی اس سے پوچھے کہ رات کو تو تیرے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ میں صبح ایڈمیشن کروانے جا رہا ہوں یہ ایم اے کی ڈیمری کیوں مار رہا ہے لیکن بہت ہی پولائٹلی جواب دیا جاتا ہے کہ آج خیر اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے کلاسے پہلے دن بچہ ایسا شریف نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے دودھ کا دھولاؤ یہ چپ کر کے بیٹنا یہ ٹیچر کو جی سر جی میم کہنا اوف مزہ ہی اپنا ہے اچھا سی اے لیول ون کا مزہ ہی اپنا ہے یقین کرے اتنا کوالیفائیڈ سی اے کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کوالیفائیڈ سی اے ہے جتنا سی اے لیول ون کے سٹوڈنٹ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سی اے کوالیفائیڈ بننے والا ہے یہ فیلنگز میرے بیان کرنے سے باہر ہیں جو بات مجھے حرانی کی لگتی ہے وہ یہ کہ جب ٹیچر کلاس میں سے سی آر کو چن رہا ہوتا ہے کوئی اس ٹیچر سے پوچھے کہ کیا تم پانچویں چھڑی کی کلاس پڑھا رہے ہو کہ سی آر چن رہے ہو بائی دوئے میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا بھی صحیح کہ یار اس کی لوجک کیا ہے تو استاد محترم فرمانے لگے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ پرشان ہو یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ سی آر کو بتاتا ہے اور سی آر ٹیچر کو تو یہ حرائر کی زیادہ بہتر ہے یہ آئی گیس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر سٹوڈنٹ کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے جو وہ ٹیچر سے شیئر کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حرائر کی وجہ سے ہم اے میں کسی بھی ایرے گہرے نتھو گہرے کو سب بتاتے پھر ہے فضول لوجک خیر اس کے بعد شروع ہوتی ہیں یاریاں اور آنکھ بٹک کے اور اس میں زیادہ قصور ہوتا ہے لڑکیوں کا with due respect but یہ reality ہے وہ ایسے کہ بہن تو کسی کو free hand نہیں دوگی تو سامنے والا بھی بات کرنے میں شرم کھائے گا اور جہاں تک لڑکوں کی بات ہے تو لڑکوں میں جو نکھٹو ہیں وہ تو ہیں نکھٹو ان کی تو بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کلاس میں ایک ایسی لڑکی ضرور ہوتی ہے جو باقی سب سے الگ نظر آتی ہے کیونکہ شاید اس کا کرزما باقی گل سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور مزی کی بات ہے یہ لڑکی پڑھائی میں بھی باقی گل سے آگے ہوتی ہے اس لڑکی کو جتنا بھی منع کر دو یہ لڑکی میل سٹوڈنٹ سے فری ہو کری رہے گی وہ ایسے کہ اس کی سب سے پہلے اس لڑکے سے بات سٹارٹ ہوگی جس نے فرنٹ فوٹ پر کھیلتے ہوئے اس لڑکی سے زیادہ نمبر لیے سب سے پہلے یہ دونوں پیپر ڈسکس کریں گے پھر ایک دوسرے کے ساتھ نوٹ سیئر کریں گے پھر یہ امپورٹنٹ چیپٹرز کی ڈسکسن سٹارٹ کریں گے پھر ساتھ میں مل کر نوٹس بنائیں گے پھر کیفے میں بیٹھیں گے باہر کھانا کھانے جائیں گے پھر یہ گروپ کو بڑا کرتے ہیں نیو چہرے نیو چہروں سے ملتے ہیں اور اس طرح ایک سالیڈ گروپ مارزے وجود میں آتا ہے جو سارے کے سارے سٹوڈنٹس کی سٹڈی کا بیڑا غرق کرتا ہے پھر اٹیمٹس پر اٹیمٹس رشتوں پر رشتے اور باقی آپ خود سمجدار ہیں ان سب کے شروعات سی اے لیول ون میں ہوتی ہے جو کہ آج کل زیادہ اٹیمٹس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں تک ہم نے بس سی اے میں انٹی لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس جرنی کو کیری آن کروں اور بتاؤں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو پر ایک ہزار لائک کر دے انشاءاللہ پارٹو جلدہ جائے گا کیونکہ یہ ڈوز آہستہ آہستہ دینی چاہیے فائدہ بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا تو پیشنس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو بھی چھولے اور ہمارے سی اے فیملی کا حصہ بن جائیں یہ آفر لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے تو بس میری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ